بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز اہل سنت والجماعت کی دوسری منزل کی تعمیر کا منصوبہ جو ہمیں شروع کیا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے پچھلے سال شابان میں جو کام شروع کیا اس سال ذلحج کے اندر وہ مقام کمل ہوا اس وقت پانچ درس گائیں درجہ اولہ درجہ ثانیہ درجہ ثالثہ درجہ رابعہ اور درجہ خامسہ پانچ درس گائیں برامدی سمیت مکمل ہوئی اس کے اندر الحمدللہ سمہ الحمدللہ طلبہ کی پڑھائی شروع ہے اس کے بعد ہم نے منصوبہ بنایا جو کہ آپ پھر آپ کے سامنے ہیں یہاں سے اس طرف حال ہوگا اہل کی شکل کے اندر یہاں سے لے کے اس طرف چلے جائیں گے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس یہاں الحمدللہ علماء کرام کی دعوت کا احتمام کیا گیا تقریباً جس کے اندر ساٹھ ستر علماء کرام تشریف لائے جنہوں نے اس دوسری منزل کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا آج اس پہ الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے طلبہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ پچھلی دیوار تقریباً چار ساڑھے چار فٹ تک مکمل ہو گئی ہے ارادہ ہے اس کا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ رمضان مبارک تک پورا کرنے کا اور یہ تقریباً سترہ ہزار سکیر فٹ جگہ بنے گی جس کا منصوبہ تقریباً اڑائی کروڑ سے زائد ہے تو میں اپنے تمام دوستوں سے بھائیوں سے ماں بہنوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے پہلے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا دل کھول کر کیا آئندہ بھی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ میرے تمام دوست اہباب ماں بہنیں اپنے پاکیزہ مال میں سے اس صدقہ جاریہ کے اندر شرکت فرمائیں گے دیکھیں اس کے اندر لگائی گئی ایک ایک اینٹ ایک ایک گارہ ایک ایک سریعہ سیمٹ جو ہے وہ زائے نہیں جائے گا میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جتنا علم حاصل کیا جائے گا اس پہ عمل ہوگا جتنا مہمانان رسول یہاں پر قیام فرمائیں گے پڑھیں گے اس کا عجر مجھے اور آپ کو ملے گا ہر تعامل کرنے والے کو ملے گا اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا میں آپ سے کہتا ہوں آئیں بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے اولاد کے لئے اس کو زخیرہ آخرت بنائیں نجات کا ذریعہ بنائیں اللہ جللہ جلالہ ہمارے اس مرکز آل سنت والجماعت کو دندگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے ہمارے مؤمنین جو حضرات کسی بھی قسم کا اس مرکز کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنی شیان شان عجر عظیم عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ